اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں سبا شیخ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے جل سے جلوس عوام سے کھلی دشمنی ہے اپوزیشن عوام کو سیاست کی بھینٹ چنانے سے گریز کرے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے اپیل کر دی پرگرام نیا دن میں کہا کہ پلان بن چکا ہے چند ہی دنوں میں سکولوں کو مرحلہ وار بند کیا جا سکتا ہے وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کرونا سیاسی نہیں قومی مسئلہ ہے پرگرام نیا دن میں گفتگو میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ وبا تحریک انصاف کی حکومت نہیں لے کر آئی بے احتیاطی جاری رہنے پر سخت اقدامات اور تعلیمی داروں کی بندش کا اشارہ دے دیا شبلی فراز نے اپوزیشن کے اس الزام کو سختی سے مسترد کر دیا کہ احتیاطی تدابیر حضب اختلاف کی سیاسی جدو جہود کو دبانی کی کوشش ہے یہ پورا ایک نیشنل ایشو ہے ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ امونٹ وبا ہے ایسی صورت حال خدا نہ خاصہ پیدا ہو جائے گی جس طرح کہ ہمارے پاس اسپطالوں میں جگہ بھی نہیں ہوگی یہ پارٹی جو کچھ عرصہ پہلے کہتی تھی کہ لاوگ ڈاؤن کریں ابھی انہوں نے اپنی ذاتی مفاد کی پوٹیکشن کے لیے یوٹن لیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے رویے ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی سیاست سے غرض ہے ملک یا عوام کی کوئی فکر نہیں پشاور کی ذلعی انتظامیہ نے اپوزیشن کو بائیس نومبر کے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا خبردار کیا ہے کہ اجازت کے بغیر جلسہ کیا گیا تو قانون حرکت میں آئے گا ذلعی انتظامیہ نے اعلامیہ میں کہا ہے کہ پشاور میں کرونا کیسز کی شرعہ تیرہ فیصد سے بڑھ گئی ہے عوامی اجتماع کے باعث محلق مرز مزید پھیل سکتا ہے ڈی سی پشاور نے پی ڈی ایم رہنماؤں کو فیصلے سے آگاہ کر دیا اپوزیشن کا مقررہ شیڈیول کے مطابق جلسے کرنے کا اعلان رہنماؤں پیپلز پارٹی نفیصہ شاہ کہتی ہے بائیس نومبر کو پشاور میں تاریخی جلسہ ہوگا ہم کرونا کا پھیلاؤں نہیں چاہتے لیکن ملک کو کوویڈ نائنٹین سے زیادہ کوویڈ ایٹین سے خطرہ ہے اجازت نہ ملنے کے باوجود اپوزیشن کی جانب سے مقررہ شیڈیول کے مطابق جلسے کرنے کا اعلان کیا گیا ہے رہنماؤں پیپلز پارٹی نفیصہ شاہ کہتی ہے کہ بائیس نومبر کو پشاور میں تاریخی جلسہ ہوگا ہم کرونا کا پھیلاؤں بلکل نہیں چاہتے لیکن ملک کو کوویڈ نائنٹین سے زیادہ کوویڈ ایٹین سے خطرہ ہے اپوزیشن قوم کو بند گلی کی طرف لے جا رہی ہے جلسے جلوسوں سے امران خان کہیں نہیں جانے والے یہ کہنا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کا گولے نباز شریف اور مریم نباز نے اپنے بیانیے سے امران خان کی خدمت کی ہے وہ پانچ سال پورے کریں گے زیادہ نقصان اپوزیشن کا ہوگا یہ جلسے کر کے کرونا وائرس کو پھیلا کر بند گلی کی طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں اور اس بند گلی میں آپ کا نقصان زیادہ ہے کہ امران خان کہیں نہیں جا رہا وہ پانچ سال پورے کرے گا نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے بیانات دیئے ہیں وہ امران خان کی خدمت کی ہے کوئی اکل کاندہ بھی یہ نہ سوچے کہ پاکستان کی عظیم فوج کو پاکستان کے کسی مسئلے سے نکالا جا سکتا ہے پورج میں بڑا پیشنس ہے وہ آپ کی طرح اپوزیشن کی طرح بے وقوع پر جذباتی نہیں ہے جب لوگ سیاسی لوگ سیاسی لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے تو وہ سیاست کا جنازہ نکالتے ہیں اور اس ملک میں مجھے امید ہے سیاست کا جنازہ نہیں نکلے گا خدا ان کو اکل اور شعور دے گا اور بہتری کی طرف آئیں گے اور ڈائلاؤگ کا سلسلہ شروع ہوگا گورنمنٹ سمیت اور گورنمنٹ کے ساتھ کرونا وائرس کے باعث پنجاب حکومت نے آن سے شادی ہالز پر پابندی آئیت کرتی ہے شادی ہالز پر پابندی کا نوٹفیکیشن کیبنٹ کمیٹی برائے انصداد کرونا کی اجازت سے جاری کیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق آج سے یکم جنوری دوہزار اکیس تک شادی سمیت دیگر تقریبات کی اجازت صرف کھلی جگہوں پر ہوگی تقریبات میں تین سو افراد تک شرکت کر سکیں گے تقریبات میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت بھی یقینی بنایا جائے گا کرونا کی شکار بڑھ رہے ہیں بلوچستان حکومت نے پہلی سے آٹھ بھی تک سالانہ امتحانات ملتوی کر دیئے وزیر تعلیم پنجاب نے فیصلے کے لیے آج اجلاس بلا لیا ہے محکمہ تعلیم سندھ نے بھی کل سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا خیبر پختنخواہ حکومت کا کہنا ہے انسی او سی کے فیصلے پر عمل کریں گے کرونا کیسز میں اضافے کی وجہ سے محکمہ تعلیم بلوچستان نے بڑا فیصلہ کر لیا پہلی سے آٹھ بھی جماعت کے سالانہ امتحانات ملتوی کر دیئے سیکریٹری تعلیم شیر جان بازائی کا کہنا ہے آئندہ سال دس مارچ کو یہ امتحانات ہوتے ہی نئے تعلیم سال کا آغاز کر دیا جائے گا ادھر پنجاب حکومت نے آج تمام زلعی سربراہوں کا اجلاس طلب کر لیا ہے وزیر تعلیم مرادراز کہتے ہیں وہ فیصلہ کریں گے جو بچوں اور اساتذہ کے لیے بہتر ہو محکمہ تعلیم سندھ نے بھی کل اسٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے جس کی تجاویز 23 نومبر کو بین اس صوبائی وزراء تعلیم اجلاس میں پیش کی جائیں گی جبکہ خیبر پختونخواہ حکومت کا کہنا ہے صوبے میں اسکول بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ان سی او سی کے فیصلے پر عمل کیا جائے گا پنجاب کے اسپطالوں میں چھے ماہ کے دوران وفات پانے والے مزید 292 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ان مشتبہ کیسز کے کلینیکل ٹیسٹ انتقال کر جانے کے بعد ہوئے دانیال امر رپورٹ کریں گے پنجاب کی اسپطالوں میں چھے ماہ کے دوران 292 افراد کی موت کیسے ہوئی کلینیکل ٹیسٹ میں بجا کرونا وائرس ثابت ہو گیا یہ امواد مختلف اسپطالوں میں مارچ سے نومبر کے دوران ہوئی محکمہ صحت کے مطابق ان افراد کو شامل کرنے کے بعد پنجاب میں کرونا وائرس سے حلاقوں کی تعداد 2811 ہو گئی ہے حکام نے بتایا کہ ان میں ایسے افراد شامل تھے جنہیں کرونا ٹیسٹ کے بغیر دفنایا گیا یا پھر لواہکین نے صورتحال کو جان بوجھ گرد کو شیطہ رکھا دوسری طرف پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے چھے سو سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں دانیال امر سماں لاہور بیس سال بعد کراچی سرکلر ریلوے چل پڑی پہلے ہی دن دھابے جی سے سٹی سٹیشن آنے والی چین آدھے گھنٹے دیر سے پہنچی مسافروں نے کیسی آر میں آرام دے سفر کی تحریف کی انتظار ہوا ختم کراچی سرکلر ریلوے ٹریک پر چل پڑی صبح سات بجے ٹرین سٹی سٹیشن سے دھابے جی سٹیشن کے لیے روانہ ہوئی اور مقررہ وقت پر ساڑے آٹھ بجے پہنچ بھی گئی مگر سات بجے دھابے جی سٹیشن سے ٹرین وقت پر روانہ تو ہو گئی لیکن ساڑے آٹھ بجے تک سٹیشن نہ پہنچ سکی ٹرین آدھے گھنٹے تاخیر سے نو بجے اپنی منزل پر پہنچی ٹائمینگ کا رسم صحیح ہو جاتی ہے تو یہ ٹرین کراچی کے لیے بہترین تھے جو نہیں ثابت ہو سکتی ہے پہلے ہی دن تھا دس منٹ گاڑی ملیر ہال پہی لیٹ آئی آٹھ پچاس کا ٹائم تھا آٹھ اس کے بعد جگہ جگہ روپتے ہوئے لائیں فائدہ کچھ نہیں ہے ٹرائیور نے ٹرین میں تاخیر کی وجہ ٹریک اور تقنیقی مسائل بتائے کیسی آر کا پہلا دن تھا تاخیر اور دیگر مسائل اپنی جگہ لیکن مسافروں نے آرام دے سفر پر تعریف بھی کی اگر ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں تو کیسے چلے گی شاہ فیصل سے بیٹھی ہوں ماں پر ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا بہت دل کو خوشی ہوئی کہ اللہ پاک نے یہ موقع پہلے بھی تھے ہم لوگ آتے ہی جاتے تھے ماشاءاللہ بہت سہولت ہے ہمیں بہت اچھی بات ہے بہت آرامدہ سفر تھا یہاں ٹرین کی چھے بھو گیاں ہیں مجموعی طور پر چھے سو مسافر سفر کر سکتے ہیں مگر پہلے دن کیسی آر میں لوگوں کی دلچسپی خاصی کم رہی سٹی سٹیشن سے دھابیجی سٹیشن تک صرف ایک سو چالیس مسافروں نے سفر کیا ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ آج مسافر کم ضرور تھے مگر توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ شہری کیسی آر سے فائدہ اٹھائیں گے پاکستان ریلوے درائیور کے اس حال میں ٹرین چلاتے ہیں انہیں قدم قدم پر کن چالنجز کا سامنا ہوتا ہے انہیں کیا سہولیات ملتی ہے سما کے رمائندے شایان سلیم نے ریپورٹ تیار کی ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں ریل گاڑی چھکا چھ بچپن میں ہم سب نے سنا اور ٹرین میں سفر کے مزے بھی لیے مگر ہمیں یہ حسین جنی دینے والا خود کتنا پریشانی سہتا ہے پلک جھپکانے کی بھی فرصت نہیں ملتی ٹرین چلانا کتنا مشکل کام ہیں آپ کو انجن کیبن میں آج لے جاتے ہیں میرا نام ہے خالد زباہ میری سرویس 29 ایئرز ہو گئی یہ ریل گنت ہے اولیاء کی بات کرتے ہیں ہم سو سال پیچھے ہیں وہاں پہ اگر کوئی گاڑی ناکارہ ہوتی ہے ختم کر دی جاتا ہے یہاں پہ اسی گاڑی کو دوبارہ رنگ کر کے پھر دوبارہ لائن پہ لے آتے ہیں کہ ہم نے بنا دی از گاڑی ہر طرح کا انجن ہے ابھی آپ نے خیٹین اپ پہ بر کیا نیا الگ انجن تھا اس میں آرہے الگ انجن ہے اسی سیور کالی میں جائیں گے ایک الگ انجن ملے گا آپ کو کرکار کی طرف سے کوئی کھانا نہیں ملتا کوئی واشروب کی دولت نہیں ہے ریل کے دونوں طرف باؤنڈریز ہونی چاہیئے تاکہ کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی جانور جو ہے وہ سپلج نہ کرے ہیں اب لوگ آگے آگے دانس کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی نالتے دے رہا ہوتا ہے کوئی گالیاں پک رہا ہوتا ہے درائیور اس لئے کسوروہ ٹھرا دیتے ہیں کہ درائیور کی گردہ سب سے پتلی ہے آرام سے پھندہ آ جائے گا اس لئے درائیور کو کہتے ہیں اسی کے گلے میں پھندہ ڈالو باگی سب بچ جاؤ کیونکہ یہ ہم بیٹھے موت کے موں میں ترجمان سندھ حکومت کی بحالی کراچی کے عوام کے ساتھ ایک مزاق ہے وزیراعظم کیسی آر میں بیٹھ کر چکر لگا لیں انہیں سارے چکر پتا چل جائیں گے اور یہ مزاق ہے جو کیسی آر انہوں نے بحال کیا ہے یہ کراچی والوں کے ساتھ مزاق کیا ہے انہوں نے اپیل ہے یہ کہ وزیراعظم خود آ کے اس کا افتتہ کریں اور ایک دن اس پہ بیٹھ کے چکر لگا لیں تو میں سمجھتا ہوں چکر خود ہی پتا چل جائے گا جو تیزی لہور کی آرنج لائن کے لیے وفاقی حکومت نے اس وقت کی نون لیک کی حکومت نے دکھائی اور اب پی ٹی آئی کی حکومت نے دکھائی وہ تیزی ہمارے کراچی سرکل ریلوے پروجیکٹ کے اوپر کیوں نہیں دکھائے گئی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ٹرانسپورٹ کے اوپر سندھ حکومت کے اوپر تنقید ہوتی ہے اور ہونی چاہیے وہ اس لیے کہ جس طریقے سے ٹرانسپورٹ پر کام کرنے کی ضرورت تھی اس طریقے سے شاید کام نہیں ہو پایا ناظرین ناروال سپورٹ سٹی ریفرنس میں ایسن اقبال پر کیا کیا الزمات ہیں سما نے ریفرنس کی کوپی حاصل کر لی ہے مزید افصالات حاصل کرتے ہیں سحیل رشید سے جی سحیل اب بیٹھ کیجئے کیا الیگیشن سامنے آئے ہیں یہ دیکھیں اسٹیار کے غیر قانون استعمال سے جو ہے غلط استعمال سے سیاسی فواہد لینے کا یہ ریفرنس ہے جو ناظرین ناروال پینڈے کی جانے سے دائر کیا گیا اس میں مالی فواہد لینے کا کوئی الزام شامل نہیں کیا گیا اور یہ کار گیا کہ حیثن اکبال نے ماز اپنے سیاسی فائدے کے لیے قومی خزانے کو بائیس سو ایک سٹھ ملین روپے کا نقصان پتہ ہے اور ساتھ یہ بھی جا گیا کہ جو میٹریل استعمال کیا گیا اس منصوبے میں وہ ناکستہ اور ساتھ ہی اس نیاب ریفرنس میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ اسی منصوبے کو حیثن اکبال نے جو تھا وہ پروسس سارا جو ہے وائلیٹ کر کے اسی خلاف ورزی کر کے انیس سو نانانوے میں بھی شروع کرنا چاہا تھا لیکن اس وقت اس پر سیاسی منصوبہ ہونے کا اعتراض وزارت منصوبہ بندی نے آئیت کیا تھا جب دوزار تیرہ میں وہ دوبارہ وزیر بنے ہیں تو انہوں نے ایک بار پھر اپنے اقتیارات کا غلط استعمال کیا اور جو وزارت منصوبہ بندی کے افسر تھے عاطف شیخ ان کی مدد سے اس منصوبے کو ایک بار پھر پی ایس ڈی بی میں شامل کروا دیا گیا اور اس پر جو فنڈز تھے ان کو خارج کرنا جو ہے وفاقی بجٹ سے شروع کر دیا گیا حالانکہ اس سے پہلے ہی اٹھاروی ترمیم آ چکی تھی اور یہ منصوبہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کو منسکل ہو چکا تھا لیکن ایسن اقبال نے ایک بار پھر جو ہے اپنے اقتیار کا غلط استعمال کیا اور ساتھ ہی جو ڈی جی سپورس بورڈ تھے اکثر نواز گنجیرہ ان کو بھی اس کا جو سکوپ تھا اس کو بڑھانے کے لیے کیونکہ یہ پہلے ایک چھوٹا منصوبہ تھا اس کی مالیت بڑھائی گیا اور اس کو ایک بڑے قومی سطح کے منصوبے میں تبدیل کیا گیا اور اس پہ انہوں نے مجد آصل کی اسپر نواز گنجیرہ کی اور اس سارے پراسس میں ایک بار پھر وزارت بینل صوبائی رابطہ کے جو تقنیقی مائرین تھے ان کی رائے کو بھی نظر انداز کیا گیا اور یوں اپنے سیاسی وائدے کے لیے ایک قومی سزانے کو بائیس سو میلین سے زائد کا نقصان جو ہے وائیسن اقبال نے پتہیا یہ بتایا گیا ہے نیاب کی زنیب سے اور اس میں صرف جو ایسن اقبال پہ الزام لگیا گیا ہے وہ سیکشن نائن اے سکس شامل کی گئی ہے جو کہ اختیار کے غلط استعمال کی ہے مالی فوائد لینے کا ان پر کوئی الزام نہیں لگیا گیا تاہم یہ ضرور کہا گیا کہ انہوں نے آپ نے سوئل یہ بتا دے جیگا کہ اس تمام طرح صورتحال میں محکمہ منصوبہ بندی کے افسران کے نام سامنے آ رہے ہیں ڈی جی سپورٹس بورڈ کا بھی نام اس تمام چیز میں سامنے آیا ان کی ملی بھگت سامنے آئی یہ تو کیا یہ جو تحقیقات کے دائرہ کارب اس کو ان افسران تک ان افراد تک بھی وسیع کیا جائے گا جی دیکھیں پہلے ہی وسیع کیا گیا اور ان کو اس میں ملزم نامزل بھی کیا گیا احسن اقبال کو اکیلہ ملزم نہیں بنیا گیا ان کے ساتھ جو سیکشن نائن بارہ کے طریقے جو آانت جرم کے ہوتے ہیں ملزمان وہ بھی چار اس میں شامل کیا گیا ہیں ڈی جی سپورٹس بورڈ کو ان کا شریف ملزم بنیا گیا اس طرح جو آصف شیخ ہیں جو وزارت منصوبہ بندی کے جن کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے غیر کانونی طور پر احسن اقبال کی ماہ پر اس منصوبے کو پی اسٹیفیٹ میں شامل کیا تھا انہیں بھی اس کیس میں ملزم کے طور پر نامزل کیا گیا ہے تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ سوحیل رشید تیاسی بیدان سے بڑی خبر شامل کریں گے نون لیگ کے مزید آٹھ رکن پنجاب اسمبلی نے صبح حکومت سے رابطہ کیا ہے جنوبی پنجاب ایگزیکٹیف کانسل کے سربراہ تاہر بشیر چیما جوڑ توڑ کر رہے ہیں چند روز میں ان ایم پی ایز کی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کروائی جائے گی مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نعیم اشرف بڑھ سے جنعیم بتائے گا نون لیگ کے ناراض ارکان کی تعداد کتنی ہو گئی ہے جی اگر یہ آٹھ ایم پی ایز ملائے جائیں تو ناراض بروک کی تعداد بیس ہو جائے گی کیونکہ اس سے پہلے بارے ایم پی ایز ہیں جو کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر سے اسلامباد میں ملاقات ہوئی تھی اور وہ ملاقات بھی تاہر بشیر چیما نے ہی کروائی تھی انہوں نے ہی یہ جوڑ توڑ کیا تھا اور ان بارہ میں سے پانچ ایم پی ایز تو ہم اکثر دیکھتے ہیں وہ کلم کھلا بول بھی رہے ہیں اور محالفت بھی مسلم ڈگنون کے جو قائد ہیں ان کے بیانیے کی کرتے ہیں اور یہ جو آٹھ ایم پی ایز اب ہیں ان سے بھی تاہر بشیر چیما کی مطدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں مشاورت مکمل ہے اور چند روز میں بقاعدہ طور پر وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ان کی ملاقات کروائی جائے گی یہ آٹھو ایم پی ایز جو ہیں حیران کن طور پر یہ سینٹر پنجاب سے ان کا تعلق ہے حالانکہ تاہر بشیر چیما جنوبی پنجاب کونسل کے سربراہ ہیں زیادہ جنوبی پنجاب سے جو جوڑ توڑ کرتے ہیں پہلے جنوبی پنجاب محالف بھی انہوں نے بنایا تھا لیکن یہ سینٹر پنجاب کے تین اہم اضلاع ہیں ان کے ایم پی ایز ہیں یہ آٹھو ایم پی ایز اور چند روز میں ان کی ملاقات ہوگی اور ان کا بھی یہی آہ وجہ ہے کہ یہ مسلم لگنون کے قائد نواز شیف کے جو حالیہ سخت بیانات ہیں جی ان سے یہ اختلاف کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر جو ہے یہ ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں پھر وزیراعہ پنجاب سے جب ملاقات ہوگی پھر ان کے جو ہے وہ سامنے آئیں گے کھل کے اگرچہ ابھی ہمیں ان کے کافی ناموں کا شہر کا حلقوں کا پتہ ہے لیکن کیونکہ ابھی تک بقاعدہ سامنے کھل کے کوئی ملاقات ایسے انہوں نے ابھی کی نہیں ہے اس لیے تھوڑا سا انتظار ہمیں بھی کرنا پڑے گا ہمارے ناظرین کو بھی لیکن یہ کنفرم ہے کہ آرٹھ ایگزیکٹ ایم پی ایس ہیں جو کہ آپ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی جو ہیں وہ آرٹ ایم پی ایس ہیں جن کی وزیراعہ پنجاب سے ملاقات کرائی جائے گی تو وزیراعہ سے ملے والے اپوزیشن کے ناراض زرکان کی تعداد لگ بھگ بیس ہو جائے گی اس وقت ٹوٹنے کو تیار بیٹھے ہیں اور طاہر بشیر چیما ہی ہیں جنہوں نے پہلے بھی بارہ ایم پی ایس توڑے اور ان کی ملاقاتیں کروائیں وزیراعہ اور وزیراعظم سے اور آپ آٹھ ایم پی ایس بھی انہی کے ذریعے جو ہے وہ آنا چاہ رہے ہیں اور وزیراعہ پنجاب سے ملاقات کریں گے اگر تک وہ اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے لیکن جو پہلے یہ بتا دے گا نعیم کے کیا مزید بھی کچھ نام ایسے ہیں جو کہ پائپ لائن میں ہیں کیونکہ ایک کے بعد ایک ایسے رہنما یا پھر ایم پی ایز یا کارکنان سامنے آتے جا رہے ہیں جو کہ بیانیاں جو کہ نون لیگ کی جانب سے اپنایا گیا ہے اس کے مخالفت میں سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ جی بالکل ان کا ٹارگٹ تو زیادہ ہے لیکن یہ وہ ہیں جن سے ان کے معاملات تیہ ہو چکے ہیں اب صرف آناؤنسمنٹ ہونی ہے اور ایک ملاقات جو کہ دیکھتے ہیں پہلے بارہ ایم پی ایز بھی مختلف اوقات میں وزیراعلا سے ملتے ہیں پھر وہ تصویر شائع ہوتی ہے وہ پھٹیج آ جاتی ہے بار بار وہ ایم پی ایز ملتے ہیں دیکھیں یہ آیات ایم پی ایز بالکل نئے ہیں چاہتے وہ یہی ہیں کہ یہ گروپ زیادہ بڑے بلکل نئی مشرف آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے آپ سے مزید بھی ڈسکس کریں گے اس وقت ہمیں تلال چوزری نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ سر آپ نے سما کے لیے وقت نکالا سر نون لیگ کے مزید آٹھ رکن پنجاب اسمبلی نے صوبائی حکومت سے رابطہ کر لیا ہے اور جنوبی پنجاب ایگزیکٹیف کانسل کے سربنا تاہر بشیر شیما جوڑ توڑ بھی کر رہے ہیں اور چند روز میں ایم پی ایز کی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات بھی کروائی جائے گی کیا کہیں گے آپ اس پہ تلال صاحب آپ کو آواز آ رہیے جیسے یہ مارا رابطہ ہوگا تلال چوزری سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے فلحال ہمارے ساتھ موجود ہیں نئی مشرف بٹ جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام تر جو لوگ ہیں وہ اب ناراض ہیں نون لیگ سے تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں عزمہ بخاری نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا عزمہ بخاری صاحبہ اب جنوبی پنجاب ایگزیکٹیف کانسل کے سربراہ تاہر بشیر چیما جوڑ توڑ میں مصروف ہیں ساتھ ہی نون لیگ کے مزید آٹھ ایم پی ایز کا پنجاب حکومت سے رابطہ ہونے والا ہے سامنے آئیے خبر کیا کہیں گی اس پہ جی شکریہ جی میں نے بھی خبر ہی سنی ہے آپ سے آپ سنا رہی ہیں مجھے یہ تاہر بشیر چیما صاحب جو ہے وہ ان کی خود کی پارٹی چھے لوگوں کی ہے وہ ہمارے لوگ توڑ لیں گے یہ خواہش ہے یہ تین سال سے کر رہے ہیں اور بیچ میں سے پانچ لوٹے ملے تھے ان کو جنہوں نے جو ہے وہ یہ حرکت کی تھی تو یہ ہم نے کٹیسورکلی کہہ چکے ہیں اور میں اب پھر سے اس بات سے کنونس ہوں کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بھی ایم پی ایم میں نے جو ہے وہ اس دوپتی بھی کشتی میں سوار نہیں ہونا چاہے گا نہ ہوگا اور میری نالج میں قطعی طور پر نہ ایسی کوئی خبر ہے نہ اس کے بارے میں کوئی علم ہے عزمہ بخالی صاحبہ یہ بتائے گا کہ اس سے پہلے دس سے بارہ آپ کے جو ناراض ارکان ہیں وہ مل چکے ہیں وزیرعالہ سے اور بڑے خوشگوار محول میں ملاقات ہو چکی یہ ساتھ ہی ساتھ کھل کر میاں صاحب کے مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے اس کے بیانیے کی مخالفت کر چکے ہیں نہیں بھائی یہ منتقشی ہے نا آپ نے پانچ کو دس سے بارہ بنا لیا میں اس پر کیا کہوں آپ کو پانچ جو ہیں وہ میمبر ہیں جسے نام بھی ٹپ پہ ہیں زبانی یاد ہیں ہم سب کو آپ کو بھی ہونے چاہیے ہیں اب وہ پانچ میمبر بارہ کیسے بن گئے آپ کی خبر کے مطابق میں اس پر فرطیا کہہ سکتی ہوں اور اب بھی جب یہ ہو گا جی جو سامنے آئے اب تک کی جو اطلاعات ہیں تو ان آٹھ افراد کو ان آٹھ ایم پی ایس کو ملا کے کل تقریباً بیس کے قریب آپ کے ایم پی ایس ہو جائیں گے جو کہ اپوزیشن جو کہ وزیراعالہ صاحب سے ملاقات کرنے والے ہوں گے جن میں سے بارہ کے قریب ملاقات کر چکے ہیں اور آٹھ ایسے ہیں جن کی جلد ملاقات کرنے کے لیے جوڑ توڑ تا سلسلہ کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے اب اپنی خبر کیا کر لیں ادا کے لیے پانچ ایم پی ایس تھے جو دھائی سال کی ویرس کے بعد لوٹا بنے تھے ان کو پارٹی سے نکالا جا چکا اچھا عزمہ صاحبہ اگر ہم تعداد کی بات نہیں بھی کریں تو یہ بتائیے کہ یہ جتنے بھی ایم پی ایس ہیں جن کی ملاقات کرائی جائے گی وزیراعالہ سے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مریم نواز کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں جی جو نہیں بوجھ اٹھا سکتا جی بیانیے کا ہم نے تو پہلی دفعہ پہلے ہی کہا ہے کہ جو نہیں بوجھ اٹھا سکتا وہ جا سکتا ہے اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ بھی خبر ہے نا تھی کشتی ہے اس کے اندر بیٹھنا پسند کرے گا تو یہ جی یہ اپنی ان کی چوائس ہے لیکن پوری پارٹی متحد ہے میاں نواز شریف اور ان کے بیانیے کے ساتھ اور کتری طور پر کسی قسم کی رفٹ کو میں جو ہے وہ بالکل اس کو مصرد کرتے ہوں جی ٹھیک ہے عزمہ بخاری صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ صرف پانچ ایسے ارکان ہیں جو کہ باغی ہوئے ہیں یا پھر وزیراعالہ سے ملے ہیں لیکن جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق اب تک بارہ کے قریب ایم پی ایس جو ہیں وہ وزیراعالہ سے ملاقات کر چکے ہیں اور آٹھ ایم پی ایس جن کا تعلق سینٹرل پنجاب سے بتایا جا رہا ہے وہ پائپلائن میں ہے اور بہت جلد یہ اتوقع کی جاری ہے کہ ان کی وزیراعالہ سے ملاقات کروائی جائے گی تحریک لبیق پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی لہور میں انتقال کر گئے صدر پاکستان وزیراعظم اور آرمی چیف سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے لہور سے یہ رپورٹ دیکھئے قرآن کہنا انسانیت خسارے میں ہے کامیابی کس میں ہے اللہ اللہزین آمنو آملو صالحات علامہ خادم حسین رزوی کے انتقال پر کارکن اور عقیدت مند غم کی تصویر بن گئے خادم حسین رزوی گزشتہ چند روز سے بخار میں مبتلا تھے اسلام آباد سے لاہور واپسی پر طبیعت خراب ہوئی بخار اور سانس لینے میں دشواری کے باعث شیخ زید اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے خادم حسین رزوی کی میت اسپتال سے ان کے گھر منتقل کر دی گئی ہے جہاں بڑی تعداد میں ٹی لپی کے کارکنان اور عقیدت مند پہنچ رہے ہیں علامہ خادم حسین رزوی کی نماز جنازہ کل لاہور میں ادا کی جائے گی مزفرگر میں پانچ بھی تھل مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے راشد حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد بتائے گا کون آگے ہے کون پیچھے ہے جی ملکل پانچ بھی تھل جی پریلی کا آگاد ہو چکا ہے اور چالیس سے زیادہ جو ریسر ہے وہ کوالیفائنگ راؤنڈ میں اب تک اپنی قسمت عزمات چکے ہیں ریس لگا چکے ہیں سلمہ خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ایک منٹ اور چوالیس سیکنڈ میں جو ہے ڈھائی کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ ابور کیسو سلمہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں میں سے مزید جانتے ہیں یہ کیسا لگ رہے ہیں سنف نازوک کے لیے گاڑی بھگانا بڑا مشکل تو ہوتا ہوگا کیسا لگ رہے ہیں آپ کو یہاں ریس لگا رہے ہیں نہیں جس طرح کی میں نے گاڑی چلائی آپ لوگ کو یہ پتہ تو لگیا ہوگا کہ عورتیں کیسے گاڑی چلاتی ہیں الحمدلیلہ ابھی میں اپنا کولیفائنگ راؤنڈ ٹریک کمپلیٹ کر کے آئی ہوں پیشن ہے میرا تو چیلنجز مجھے پسند ہے کل انشاءاللہ میری فائنل ریس ہوگی لیکن میرا ڈیس اڈوانٹیج یہ ہے اس ٹریک پہ کہ میری گاڑی جو ہے وہ کافی بڑی ہے اس کی ویڈ سبورز زیادہ ہے ٹریک جو ہے وہ کافی نیرو ہے تو تھوڑا سا ڈیس اڈوانٹیج ہے لیکن انشاءاللہ اپنی پرفارمنٹ بیس کر کے دکھاؤں گی جی بالکل جیسے کہ آپ نے سنا کہ سلمان خان کا یہی کہنا ہے کہ کل جو خواتین کی کیٹیگری ہے اس میں وہ ریس لگیں گی اور اہلی پوزشن جو ہے آسل کرنے کی کوشی کریں گی جو ریسرز ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں ریس لگا رہے ہیں اور تھل میں یہاں پر جو ہے تھل کے سہرہ میں جنگل میں منگل کا سماحہ اور بہت زیادہ جو شہری ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور اس تھل جیپ ریلی سے لطفندوز ہو رہے ہیں تفصیلات کے لیے آپ کو بہت شکریہ راشد امید بولٹن سے فلحال اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کی تفصیل جاننی ہو تو وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی